امیش پال ہتیاکان میں 47 دن سے فرار چل رہے ہیں مافیا عتیق احمد کے بیٹے اصد احمد اور شوٹر غلام محمد کو یوپی ایسٹی ایف نے ایک مٹو بیڑ کے دوران مار گرایا ہے نوزکار آج اس معاملے سے جڑے سبھی کڑک پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے صرف کڑک پوائنٹس اصد احمد اتیق احمد کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا پڑھائی کر رہا تھا اور اپنی منڈلی میں یہ چھوٹے سانسد کے نام سے مشہور تھا پانچ بھائیوں میں اکلوتا اصد ہی تھا جو عتیق کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا تھا اصد کو قریب سے جاننے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی گسیل مزاز کا تھا بات بات پر مرنے مارنے پر اتار آتا تھا دیکھیں یوپی پولیس اور ایسٹی ایف اصد احمد کا قریب دو مہینے سے پیچھا کر رہی تھی اور اس دوران اصد احمد نے اس دو مہینے میں چھے شہر بدلے اور دس سمکارٹ بدلے اور آخر کار مدھ پردیش جاتے وقت ایسٹی ایف نے اسے ٹھیر کر دیا مڈبیڑ کے دوران قریب 42 راؤنڈ فائرنگ کی گئی پولیس کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق امیش پال کو مارنے کی جو پلاننگ کی گئی تھی اس میں اصد کو فرنٹ پر آ کر شوٹ آؤٹ میں شامل نہیں ہونا تھا لیکن جو پرسیتیا بنی اس میں الگ ہی کہانی بنتی چلی گئی امیش پر حملے کے دوران جب اصد کو لگا کہ امیش بھاگ جائے گا تو اس نے خود تاورت اور گولیاں برسانی شروع کر دی ہتیا کے بعد سب ہی وہاں سے فرار ہو گئے لیکن اس دوران پاس کے سی سی ٹی وی میں یہ سب کچھ قید ہو گیا اور اس کی مدد سے سب کی پہچان ہوتی چلی گئی اب جو نہیں جانتے ہیں ان کے مند میں ایک سوال ہوگا یا آخر کار امیش پال کی ہتیا کیوں ہوئی تو یہ سنکشپ میں بتا کر آگے بڑھتا ہوں پچیس جنوری دوہزار پانچ کو راجو پال کو اس وقت کے الہاباد کے دھومن گنگ میں گولیوں سے چلی کر دیا گیا تھا اس واردات میں امیش پال مکھے گواہ تھا اور اسی لیے اس اتیا کے ذریعے اس آواز کو بند کر دیا گیا خیر واپس آتے ہیں چوبیس فیوری کو امیش پال کے مرڈر کے بعد سہی اسد اور غلام محمد فرار تھے اور آخر میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے یو پی ایس ٹی ایف کی مانے تو دونوں کو زندہ پکڑنا تھا دونوں پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا انعام گوشی تھا لیکن دونوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد پولس کو بھی جوابی فائرنگ کرنی پڑی جس میں آسد اور غلام ٹھیر ہو گیا پرشاند کمار ایڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر نے بتایا انپوٹ تھے کہ راستے میں کافلے پر حملہ کر کے عطیق کو چھڑانے کی پلاننگ تھی خیر اس سے پہلے ہی اس کو انجام دیا جاتا داؤں الٹا پڑا اور یہ دونوں مارے گئے آئی جانکاریوں کو دیکھ لیتے ہیں پہلے تو بتا دے کہ اس انکاؤنٹر کو ڈپٹی ایس پی نویندو اور ڈپٹی ایس پی ویمل لیڈ کر رہے تھے ایس ٹی ایف کے ڈی آئی جی اناند دیو تیواری نے کہا ہے کہ آسد اور غلام کو ہمارے ٹیم نے مار گرایا ہے ان کے پاس پسٹل ریوالور اور ودیشی ہتھیار برامت ہوئے ہیں امیتاب یش یعنی ایڈی جی یوٹی ایس ٹی ایف انہوں نے کہا کہ ہمیں جانکاری تھی کہ ان کے پاس ودیشی ہتھیار ہیں ہم تیار تھے دونوں کے پاس برٹیش بولڈوگ ریوالور اور والتر پسٹر ملی ہے اور یہ ہتھیار جو ہے وہ ریئر ہے ایڈی جی لاؤ آرڈر انہوں نے بولا ہے کہ ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے بی سوچنا کے آدھار پر کچھ لوگوں کو روکا گیا تو دونوں طرف سے گولیا چلی اور اس آپریشن میں ایس ٹی ایف نے اسد اور غلام پر فائرنگ کی یہ گھائل ہوئے اور بعد میں دم توڑ دیا انکاؤنٹر کے بعد کئی بڑے بیان بھی آئے امیش پال کی ماں کی بات کریں تو انہوں نے بولا کہ پتہ سمان یوگی جی نے اپنی بیٹی کے سوہا کے کاتلوں کو سزا دلائے انہوں نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا ہے یوگی جی کا دھنیوار سب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اتیک کا کیا ریاکشن ہوگا تو اسٹیف کی کاروائی کے دوران اتیک کی پریاغ راج بوڑ میں پیشی چل گئی تھی لیکن جب بیٹے کے انکاؤنٹر کی خبر اس نے سنی تو وہ رونے لگا گلہ سکھا تو پانی مانگا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس انکاؤنٹر کے بعد پولیٹیکل ریاکشن بھی خوب آئے اسد کے انکاؤنٹر کی گھٹنا کو لے کر سماجوادی پارٹی کے نیتا گلیش یادو نے ٹویٹ کر کہا کہ جھوٹے انکاؤنٹر کر کے بھاجپا سرکار سچے مددوں سے دھیان بھٹکانا چاہ رہی ہے اتیک کے بیٹے کے انکاؤنٹر پر بیس پی پرمک بھائیواتی نے کیا کہا انہوں نے سوال اٹھائے کچھ اسطری جاج کی مانگی اے آئی ایم آئی ایم چیف اصدودین اویسی ایدراباد کے سانسد ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے تیکھی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا آئے کہ بی جے پی مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتی ہے کوٹ اور جج کس لیے ہیں عدالتوں کو بند کر دو خیر آگے بڑھتے ہیں اور امیش پال ہتیاکان کے بعد آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ اب تک چار شوٹرز کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے پہلا انکاؤنٹر پریاغ راج میں ہی ستائیس فروری کو ارباز کا ہوا تھا ارباز اس کریٹا کار کو چلا رہا تھا جس نے بدماش امیش پال کے گھر تک پہنچے تھے اس میں اصد بھی تھا دوسرا انکاؤنٹر چھ مارچ کو ہوا تھا اس میں امیش پر پہلی گولی چلانے والے وجہ چودری ورف اسمان کو مڑھےڑ میں مار گرائے گیا تھا اور اب اسد اور گلام کا انکاؤنٹر ہوا عدی کے پریوار کی مدد کرنے والے تین آروپیوں اور قریبیوں کے گھر پر گلڈوزر بھی چل چکا ہے اور آخر میں جو بیان ہے وہ یاد دلا رہا ہوں جب ویران سباب میں وہ خیمنتری یوگی نے کہا تھا کہ مافیا کو مٹی میں بلا دیں گے اب ایسے میں نظر اس معاملے سے جڑے باقی اپرادیوں کی طرف جا رہی ہے کہ کیا ان کا بھی کچھ اسی طرح سے انجام ہوگا مزکار